بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی نبی عزیز طلباء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں میں دسویں کلاس سے مخاطب ہوں اور آج ہم اردو کا لیکچر انشاءاللہ پڑھیں گے یقیناً آپ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کو مبارک بات ہو کہ آپ نائنٹ سے ٹینٹ کی طرف پروموٹ ہو چکے ہو اور اب آپ نے کامل توجہ کے ساتھ آپ نے تعلیم کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے آج ہم دسویں کا سلیبس پہنے میں آپ کو سلیبس بتاتا چلوں کیونکہ جو نائنٹ کی اردو ہے اس کا سلیبس تھوڑا کم ہے لیکن ٹینٹ کی اردو جو ہے اس کا سلیبس بہت زیادہ ہے اور کافی لینٹھی ہے اور جس طرح نائنٹ کے اندر پچھتر نمبر تھے اس کے بھی پچھتر نمبر ہی ہیں پندرہ نمبر کی معروضی ہوتی ہے دس نمبر کی اشعار کی تشریح ہوتی ہے دس نمبر کی سلیس اردو کے پیرہ گرافز ہوتے ہیں اور دس نمبر کے مختصر سوالات ہوتے ہیں اور پانچ نمبر کا خلاصہ ہوتے ہیں پندرہ نمبر کا مضمون ہوتے ہیں اور دس نمبر کا ایک تفہینی عبارت وہ آتی ہے اسی میں سے سوال ہوتے ہیں اسی میں سے جواب دیے جاتے ہیں یہ پچھتر نمبر ہے آپ کے دسویں کے اردو کے آپ حضرات توجہ کے ساتھ یہ لیکچر سنیں اور اس کو سمجھیں آج ہم نے گریمر کا آغاز کرنا ہے کہ کیونکہ آپ کے سلیپس میں گریمر بھی موجود ہے پیارے بچوں ہر زبان کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بولنے کے لیے کچھ قوائد و زوابط اور اصولوں کی قوانین کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اردو زبان کو بھی سمجھنے سیکھنے اور بولنے کے لیے کچھ قوائد زوابط اصول اور قوانین کی ضرورت ہے انہی قوائد کو زوابط کو قوانین کو اور انہی اصولوں کو گریمر کہا جاتا ہے پیارے بچوں گریمر کے دو حصے ہوتی ہیں ایک حصہ صرف کہلاتا ہے اور ایک حصہ نحب کہلاتا ہے اس کو نغونی پڑنا اس کو نحب پڑنا ہے علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ پر بحث کی جاتی ہے اور ان کے تغیر اور تبدل کے طریقے پر بحث ہوتی ہے اس کو علم صرف کہا جاتا ہے کہ علم صرف کے اندر جب لفظ پر بحث ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ آتا ہے آپ کے سامنے تو گویا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ اسم ہے فعل ہے حرف ہے واحد ہے جمع ہے مذکر ہے مؤنس ہے تسنیہ ہے یہ کیا ہے آپ کو لفظوں کی پہچان جو علم سکھاتا ہے وہ علم صرف کہلاتا ہے علم صرف کے اندر لفظوں پر بحث ہوتی ہے لفظوں کے سیگوں پر بحث ہوتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے ان کے اندر جو تغیر اور تبدل آتا ہے ان کو ان پر بحث کی جاتی ہے اس کو علم صرف کہتی ہیں یقیناً اب آپ نے علم صرف کو سمجھ لیا ہوگا دوسرا علم علم نہو ہے علم نہو یہ جملوں کو جوڑنا ان کو توڑنا ان کی ترتیب اور ان کے باہمی جو تعلق ہوتا ہے ان کے متعلق جو ہم پڑھتے ہیں ان کو علم نہو کہا جاتا ہے علم نہو کے اندر گویا کہ جملے بنانے سکھائے جاتے ہیں پیرا گراس بنانے سکھائے جاتے ہیں کلمے بنانے سکھائے جاتے ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے یہ ترتیب کیا ہے یہ مطلب ہے ہمیں علم نہو سکھاتا ہے تو ہم سب سے پہنے علم سرف شروع کریں گے انسان جو کچھ مو سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں انسان جو کچھ مو سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں لفظ یہ حروف کا مجموعہ ہے گویا کہ یہ لفظ حروف کا مرقب کہلاتا ہے اور لفظ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں لفظ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں نمبر ایک موضوع اور نمبر دو محمد نمبر ایک موضوع اور نمبر دو محمد لفظ موضوع کیا ہوتا ہے لفظ موضوع وہ لفظ ہے جو بامانہ ہو جس کے کچھ معانی ہو اس کو لفظ موضوع کہا جاتا ہے اور لفظ محمل کیا ہوتا ہے لفظ محمل وہ لفظ ہے جو بے معنی ہوتا ہے جس کے کچھ بھی معنی نہیں ہوتے میں ابھی مثالیں آپ کو دیتا ہوں مثالوں کے اندر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ الفاظ موضوع کون سے ہوتے ہیں اور الفاظ محمل کون سے ہوتے ہیں نمبر ایک مثال ہے مہمانوں کے لئے روٹی ووٹی کا بندوبست کرو اب یہ جملے ہیں مہمانوں کے لئے روٹی ووٹی کا بندوبست کرو اب اس جملے کے اندر روٹی یہ میں نے الگ بھی لکھ دیا ہے آپ ان کو بھی نظر اپنی نظر ادھر بھی کر کے دیکھ لیں موضوع الفاظ روٹی روٹی اس کا معنی ہے یہ بامانہ ہے اس کے کچھ معنی ہیں بندہ روٹی کا ایک نام لیتا ہے تو فوراں ذہن کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے آپ کو بتائیں میں نے بھی روٹی کا نام لی آپ کے ذہن میں فوراں چیز آ گئی تو روٹی یہ لفظ موضوع ہے لیکن اس کے آگے ایک ساتھ ووٹی لفظ کھڑا ہے روٹی ووٹی یہ جو ووٹی ہے یہ بے معنی ہے یہ محمل لفظ ہے دوسری مثال ہے سابون سے کپڑوں کا محل کچھل ساف ہو جاتا ہے اب اس جملے کے اندر یہ لفظ محل جو ہے محل یہ لفظ موضوع ہے اس کا معنی ہے یہ بامانہ ہے اور آگے کچھل یہ لفظ محمل ہے اس کا کوئی معنی نہیں یہ بے معنی ہے اور تیسری ایک مثال ہے پرندے دانا دن کا چگنے کے بعد اڑ گئے پرندے دانا دن کا چگنے کے بعد اڑ گئے اب اس جملے کے اندر دانا یہ لفظ موضوع ہے یہ بامانہ ہے اس کا معنی ہے اور دن کا یہ لفظ محمل ہے اس کا کوئی معنی نہیں یہ بے معنی ہے اس لیے لفظ کی دو قسمیں ہیں لفظ موضوع اور لفظ محمل جو بامانہ ہوں ان کو لفظ موضوع کہتے ہیں اور جو بے معنی ہوں جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ محمل کہلاتا ہے تو موضوع الفاظ ان جملوں کے اندر جو آئے ہیں وہ روٹی میل اور دانا یہ ہو گیا اور محمل الفاظ ان جملوں کے اندر جو استعمال ہو گئے ہیں ووٹی کچھل اور دھنکا یہ ہے تو آج ہم نے حصہ سرف کے اندر لفظ کے بارے میں پڑھا کہ لفظ کیا ہے یہ حروف کا مجموعہ ہے گویا کہ یہ حروف کا مرکب ہے کئی حروفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے تو پھر آگے لفظ کی دو قسمیں بتا دی ہیں لفظ موضوع اور لفظ محمل لفظ موضوع وہ لفظ ہوتا ہے جو بامانہ ہو اور لفظ محمل وہ ہوتا ہے جو بے معنہ ہو یہ آج مثالیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے اور بار بار اس کو دہرانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ